ہاں یہ بہرحال اسلام کو آپ یہ بڑا ایک سپیسیفک سوال ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام سے آپ پوچھیں کہ آپ مرد کو وراست میں حصہ کیوں زیادہ دیتے ہیں اور گواہی کے حوالے سے مطلق طور پر یہ درست نہیں ہے کہ مطلق طور پر عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے عادی ہے مطلق طور پر یہ درست نہیں ہے خب مخصوص ایڈیاز ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مالی معاملات ہیں ان کے اندر عورت دو اب یہ لفظ بھی جو نا عورت کی عادی گواہی یہ لفظ بھی ہم نہیں بولتے ہم تو وہی فریزنگ کرتے ہیں جو ہماری شریعت میں آئی ہے پر لفظوں کا فرق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورت ہیں دو آدمی اگر دسیاب نہیں ہوں شہادت دینے کے لیے مالی معاملات میں تو پھر گواہ بنا لیا کرو ایک مرد اور دو عورتوں کو ان تظل احداؤما فتذکرا احداؤما لخرہ کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے تو دوسری تظلہ کا لفظ آتا ہے باعتدوے تنسا کا لفظ نہیں آتا تو جو تقریباً محنہ دیتا ہے کنفیوز ہونے کا تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے موقع پر جب قاضی وغیرہ کے آگے سامنے شہادت دینے اچھا تو ٹھیک ہے یہ سوال جو ہے نا آپ اسلام سے بلا شبہ کر سکتے ہیں اس سوالے سے کچھ مقدمات ہیں جو بہت ضروری ہیں میں آپ سے ارسکتوں مسئلہ جو ہے نا مجھے بہت لمبی غرض نہیں ہے کہ جو پورے طریقے سے اس فیمنسٹ پراستے کو اختیار کیے بیٹھا ہے یہ کیے بیٹھی ہے کہ سب سے پہلے میں اس کو کوئی جواب دوں میں آپ سے ارسکتوں سب سے پہلے مجھے جو ضرورت ہے وہ ایک ایسے بندے یا بندی کو جواب دینے کی ہے جو اصولاً اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف سے آیا ہوا نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچانے والا اللہ کی جو رسالت اور پیغام ہیں وہ مانتا ہے اور اسلام کو اللہ کے اتارا ہوا دین ہے واحد دین اس کو مطمئن کرنا اور اس کو جواب دینا اس حوالے سے وہ میرے لئے ایک بڑی ترجیح ہے اچھا اس پر ہم نے کہا کہ کچھ مقدمات ہیں سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر ہو جانا اچھا اسلام جو ہے جو میری عقل میں جو آ جائے تو اس کو قبول کروں گا جو میری عقل میں نہیں آتا اس کو قبول نہ کروں گا تو اسلام تو یہ نہیں اسلام ہے اللہ کی مرضی اللہ کون ہے جو علیم اور خبیر ہے تو اس وجہ سے اللہ کے فیصلے کے آگے یہ کہنا کہ میری یہ چھوٹی سی عقل کوئی شیع نہیں ہے اللہ رب العزت کے علم اور حکمت اور دانائی کے آگے جو کہ اس نے اپنی شریعت اور اپنی رسالت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی ہے تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک دین پر ہیں ٹھیک ہے ہم ایک غیر مسلم کے ساتھ جو صرف سرے سے اسلام کو مانتا نہیں ہے اس کے ساتھ پھر اور انداز میں بات کریں گے کہ اللہ واقعاً رب ہے اسطحان کا یہ نہیں ہے اور رب ہوتا کون ہے اور محمد اسلام اللہ کے رسول ہیں یا نہیں تو بہرحال یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ تو سرے سے یہ پوچھتا نہیں ہے ایک بات وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے عورت کی گواہی اور وراست میں عورت کا آدھا حصہ اس کو ہم تھوڑی سی اپنے طور پر سمجھتے بھی ہیں بھئی ہر جو سماجی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کا بیلنس اپنے انداز میں کرتا ہے اچھا اب مثلا یہ ہے کہ گھر میں باپ نے ایک بیٹے کو کسی موقع پہ کوئی شیعہ دے دی تھی کوئی شیعہ بنا کر دی تھی بظاہر تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کو ویسے برابر برابر ہیں کسی کو کسی انداز میں ہوتا ہے کہ ایک اوورال بیلنس ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ کیا اسلام نے صرف وراست پر یہ کہا ہے کہ جی عادی ہے وراست اچھا جو ذمہ داریاں ہیں کیا اس پر بھی اسلام نے کچھ کہا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو رزق ہنہ و قسوة ہنہ عورت کا سارا رزق عورت کی ساری ضرورت وہ مرد پر ڈالی ہے اور عورت کی کپڑا لطا اس کی جو اسرہ کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری مرد کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں اچھا اب کیا عورت پر بھی کوئی ضرورت ڈالی یعنی عورت کے کوئی مالی فرائض اسلام نے نہیں رکھے سارے کے سارے مالی فرائض اللہ تعالی نے بندے پر رکھے ہیں تو بھی اگر ایک طرف سے مرد پر ضرورت داری ہیں دوسری طرف سے وراست میں ایک بیلنس ہے جو ہر شریعت ہر نظام ہر سماجی سیٹ اپ اپنے ڈھنگ میں کرتا ہے اب اس میں سے آپ نے جو ہے نا وہ پورے جو ایک پورا ایک سسٹم ہے جس میں عورت کو اتنا آسودہ کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری سرے سے نہیں ہے ویسے کہنے سارے بچوں کی ساری کی ساری ضروریات کلیت آدمی کے اوپر ہے باپ کے اوپر ہے تو ایک لحاظ سے تو جو عادی بھی ملنی ہے وہ عورت کے پاس پڑی ہے اس سے شریعت کہہ ہی نہیں کہ تجھ پر واجب ہے کہ یہ خرچ کر اس پہ اس لحاظ سے بلکہ یہ بلکہ اس کے اندر عورت کے ساتھ احسان ہے اور ایک بہت بڑا فضل ہے جو اللہ رب نے کر رکھا ہو ہے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی ایک جزیت کو اٹھا کر اور صرف اسی کو ہی کل مسئلہ بنا کر یہ دکھانا کہ دکھیں اسلام یہ تو مطلب یہ تو ایک چالاکی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اور اس کی صرف بجائی ہے کہ ہمارا مسلمان ہے وہ کیونکہ اپنی شریعت سے واقف نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بچار اس میں آجاتے ہے اچھا جی وراست میں وہ دیتا ہے بھئی آپ پورے اس کو دیکھیں پورا خاندانی نظام ہے اس کو آپ مطالعہ کریں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عورت تو شہزادی ہے اگر واقعا کوئی شریعت پر چلے ہاں شریعت ہے کہ جہاں ہمارے لوگ بھی اٹھ رہے ہیں ایک بات دوسری جو ہے وہ آگی ہے عورت کی گواہی پر اچھا عورت کی گواہی کے رہا ہے یعنی یہ جو ہے عورت کیا واقعا ایسا ہے یعنی اسلام دور نزدیک سے کوئی ایسا تصور دیتا ہے کہ عورت کے ذہنی قواہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ پانچ سو روپے ہزار روپے دو ہزار روپے لاکھ روپے وغیرہ کا فگر مثلا نہیں یاد رکھ سکتی ہوگی عورت مطلب اتنی کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے کہ اسلام نے کوئی ایسا تصور دیا ہو ہے بالکل بھی نہیں اچھا اب مجھے آپ بتائیے کہ پانچ سو ہزار لاکھ دو لاکھ روپے یہ زیادہ بڑا ایشو ہے یا دین کی کوئی بات جو رہتی دنیا تک کے لئے حجت ہوگی اور حلال اور حرام اور فرض اور مباح جیسے مسائل کا تائین کرے گی شریعت جو ہے نقل کرنا یہ بڑی گواہی ہے یا دو لاکھ روپے کا کوئی ٹرانزیکشن ہے اس کی گواہی زیادہ بڑی ہے بتائیے مجھے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اور بعض چیزیں ہو سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاہ سے تیس سال بعد چالیس سال بعد حضرت عائشہ نے روایت کیوں چالیس سال بھائی اچھا وہ نبی صلی اللہ کسی نے کہا کہ یہ عورت ہے اور ام سلمہ روایت کرتی ہیں حفظہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں اس کے علاوہ جو جو صحابیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ سے روایت کرتی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کچھ چند سو چند ہزار روپے کی بات زیادہ بڑی سنگین ہے جس کے لئے شریعت شریعت نقل کر سکتی ہے میرے لئے شریعت کی روایت کر سکتی ہے تو یہ شہادت کیا چیز ہے تو اس وجہ سے اس کو اس بات محمول کرنا کہ عورت کے ذہنی قوا کوئی ایسے کم ہے مرز سے کہ وہ چند ہزار یا چند لاکھ روپے کی فگر محفوظ نہیں کر سکتی اور اس کا حافظہ وہاں پر جواب دے جائے گا ایسی بات نہیں اچھا تو پھر شریعت نے یہ کیوں کہا ہے اور بلا شبہ شریعت نے کہا قرآن مجید میں سورة البقرہ فا ایلم یکونا رجلین فرجل ممراتان گواہی گواہ بنا لیا کرو ٹرانزیکشنز بے لینڈین کے یہ جو تمہارے ہوتے ہیں مواسق تو دو آدمی گواہ بنایا کرو دو مرد نہ ایک مرد اور دو عورتیں اچھا تو پھر کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے سمجھیں بھئی بات جو ہے نا وہ سی دی سی یہ ہے کہ ہر شریعت کا جو اوورال جو سیٹ اپ ہے نا معاشرے کے لیے اس کو سمجھیں پھر اس میں اس نے جو مرد اور عورت کے رول رکھے ہوئے اس کو سمجھیں اگر واقعی طرح آپ جانت سے ایک چیز کو نہیں ہے کہ عورت ایک کام کر نہیں سکتی بات صرف اتنی ہے کہ شریعت نے عورت کا دائرہ عمل یہ کچہریاں یہ پولیس یہ محکمے یہ جیلیں جیل خانے قید خانے یہ سارا یو ہے نا شریعت نے عورت کو اس جہان کے اندر جو ہے نا وہ دھکیلہ ہوا نہیں شریعت نے عورت کے لیے جو ایک دائرہ عمل رکھا ہے وہ بنیادی طور پر گھر ہے عورت جب گھر سے نکلتی ہے باہر کے لیے تو وہ دراصل ایک ایسے جہان میں جاتی ہے جو بنیادی طور پر عورت کا جہان نہیں اچھا اب جب آپ اپنے طبی محول سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شریعت نے ایک طریقے سے اس کے لیے ایک سہولت پیدا کر رکھی ہوئی ہے کہ عورت وہاں پر اکیلی نہ ہو تو ساتھ میں ایک دوسری عورت ہے جو اس کو یاد دلانے کے لیے وہاں پر موجود ہے اولا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے احس کر دوں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بلکہ مجھے یاد ہے شاید بی اے کی کتاب میں ایک انگریزی رائٹر کا مضمون وہ بڑھا ہوا تھا کہ اس کا بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اچھا بنیانی طور پر جہاں آپ جاتے نہیں کبھی بھی جہاں جاتے نہیں بلکل جو سادہ بلکل کم ذہین کن ذہن سے کن ذہن بندہ بھی جو وہاں پر رہتا ہے بڑی آسانی سے جو کام کرتا آپ بہت ذہین فتیم بھی ہوں آپ پہلی بار آپ کو معاملہ پیش آ رہا ہے یا ریلی آپ کو معاملہ پیش آ رہا ہے کبھی کبھار ادھر کا آپ کو رخ کرنا ہوتا ہے تو جو کن ذہن آدمی بھی جو وہاں رہتا ہے جو جن چیزوں کو یوں بڑے آسانی سے ہدا کرتا ہے آپ اچھے خاصے کنفیوز ہوتے ہیں بائید قرآن مجید نے انتظلہ کا بولہ بھٹک جانا بہک جانا کنفیوز ہو جانا بہت اہم لفظے قرآن مجید نے جو استعمال کیا اچھا وہ اگر کو بندہ کبھی ڈاخہ نہیں گیا وہ وقت کا بہت بڑا فیلوسفر اس کو کبھی ڈاخہ نہیں بھیجیے گا وہ کئی جگہ خط مار کے آئے گا موٹی سی اس نے اپنا مذاق سا منایا ہو ایسی ایسی وہ رائٹر ہے اچھا خاص ایک مفکر آدمی ہے لیکن کہتا ہے میں بینک گیا ہوں کبھی نہیں گیا تھا تو میں نے ایسی ایسی وہاں پر حرکتیں کی جانا کہیں رہا ہوں لکھنا کچھ ہے اس وقت نہیں میری کیا قیفیت ہے کہتا ہے میں تیرا نہیں تو یہاں پر اجنبی ہے تو وہ جہان جو اجنبی ہوتا ہے وہاں پر بلکل ایک سادہ معاملے کے اندر بھی تجھے غلطی لگ سکتی ہے تو دراصل کونوٹیشن اس کے پیچھے دلالت اس بات کی ہے کہ کچہریاں یہ محکمیں یہ عدالت یہ پولیس یہ قید خانے عورتیں ہوں جو وہ کرے تو عدی قواہ اور وہ بھی ہم نے کہا مالی معاملات کے اندر یہ رضاعت کے معاملے میں نبی صلی اللہ ایک اکیلی عورت کی قواہی کو تسلیم فرمایا رضاعت کے معاملے میں تو کیونکہ اس میں عورت دودھ پلاتی ہے مردوں کو اس کا زیادہ علم عرض کر دوں کہ اگر ہر شئے جو ہے آپ کی عقل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے اور عقل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہی ہے تو اسلام تو نہیں یعنی میری عقل نے ایک بات مان لی اس پر میں جنت میں جاؤں گا میری عقل نے ایک بات نہیں مانی میں نے کہا میں نہیں مانوں گا اس پہ میں جنت میں جاؤں گا اللہ مالک الملک کے اتارے ہوئی بات کے آگے سرنڈر کر اسلام یہ ہے تو اس وجہ سے یہ پہلا اور آخری مسئلہ اس میں ہمیشہ پیش نظر رہے تو جو لوگ کسی ملحظ کی باتوں میں آئے ہوں تو اس کیلئے ناموں میں سے نام عدل ہے مطلق اس بات پر وصوق کہ محمد صلی اللہ سلام حق عدل انصاف اور قسط کی آخری حد جو ہو سکتی انسانی زندگی کے لئے اس کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں اگرچہ ایک بات آپ کو ہزار سال کے بعد سمجھ یا کبھی بھی آپ کو سمجھ اسلام کا حکم انسان سرکار نے اس کو توصیق دے دی اس پر کون سا اجاز ہے